اس لئے کرنا تو یہ تو درست کسی بھی حال میں نہیں ہے لہذا لہذا اگر نہ کرے تو بہتری ہے کسی کو خوشی ہے بھائی میرا بھائی جارہا بہن جاری کر لے لیکن آج جو یہ ہوتا ہے یہ رسمن ہوتا ہے رسمی طور سے دل تو ملے ہوئے نہیں ہے لیکن دعوتیں چل رہی ہے آج ہچ کو جارہا ہے دعوت اندہ دل میں گالنیں دے رہا ہو کائکو جارہ کی پیسے میں کو دیتا تھا اچھا ہو جاتا تھا میری بچی کی شادی ہو جاتی تھی بچے کا انجنرنگ ہو جاتا تھا لیکن دعوت دے رہا ہے بھائی کو اس لئے کہ رسم ہے سب دے رہے تمہیں کو بھی دینا رسمن تو درست نہیں ہے حقیقتا کسی کو خوشی اور دے دے تو کوہر جنی اس لئے کہ حج میں سفر شامل ہے سفر کی تکلیف ہے ہو سکتا نہ آئے ہو سکتا مر جائے ہو سکتا کیا ہو نہیں پتا نا سفر کے بعد لہذا کوئی کھلا دیں تو کوہر جنی لیکن جانے والا امید نہ کرے کہ لوگ کھلائے اور نہیں آنے کے بعد لوگ امید کرے کہ تم حج سے آگئے رہا ہماری کھایت ہے تمہاری کب ہے تم کب کھلا رہے تو حج سے پہلے حج ہی کھا کے جاتا حج سے آگے لوگوں کھلاتا ہوں لیکن کیوں اب وہ ان کی دعوت اتار رہا ہے جو انہوں نے دیئے یہ سب رسومات ہیں ان رسومات سے بچی زیادہ بہتر ہیں آگے انہوں نے سوال کیا ہوتل میں جو دعوت رکھی جاتی ہے تو کیا خواتین اس دعوت میں جا سکتی ہے کیا خینا جا سکتی ہے اگر ایسی ہوتل ہے جہا خواتین کا لگ نظم ہے خواتین کے پردے کا انتظام ہے اور وہاں کھانا کھا رہی ہے تو بلکل جا سکتی اس میں کو حرج نہیں ہوتا ہے نا ہوتل میں دعوت ہے بشن پارڈیشن ہوتا ہے ادھر لیڈی جدر جینس ہوتا ہے ایسا ہوتل میں ہوتا ہے ایسی ہوتل میں بھی ہو سکتا ہے ہاں کوئی ایسی ہوتل کی دعوت جہاں مہار دورت سب مل جل کر چل رہا ہے معاملہ بلکل تو پھر وہاں کی اجازت نہیں لیکن اگر اگر سپریٹ ہو جس کو لنگ سے اگریگیشن ہو ادھر عورتیاں لگ ہو مردیاں لگ ہو پردے کا نظم ہو تو بہرحال انشاءاللہ ایسی دعوت میں جانے میں کوئی حر نہیں ہوں میں نے ایک سوال کیا کہ لوگ کوئی چیز نہیں لے کوئی شخص تو بولتے ہیں اس کے بارے میں پارٹی ہونا چاہیے اس کے کہاں تحقیقت ہے دیکھئے اگر آپ نے کچھ لیا اللہ کی کوئی نعمت آپ کو ملی ہے گالی لی موبائل لیا کمپیٹر لیا بچہ پاس ہو گیا بچی ہو گیا اور اللہ نے استاد دیئے تو لوگ بولتے ہیں کچھ خلاوہ بلاو بھائی اللہ کی